الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ عز و دل ہم سبق نمبر دس کو شروع کریں گے اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو سبق نمبر دس کو پڑھنے سے پہلے آپ سابقہ تمام اسباق کو پڑھئے سابقہ تمام اسباق کی ویڈیوز کے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہیں تو سبق نمبر دس سبق نمبر چھے کی طرح ہے جیسا کہ ہم نے سبق نمبر ایک سے لے کر سبق نمبر پانچ تھا جتنے قوائد پڑے تھے وہ سارے کے سارے سبق نمبر چھے کے اندر مکس کر دیے گئے تھے اور جو ہے ان کو ہم نے پڑھا تھا سبق نمبر چھے کے اندر سبی قوائدوں کو ایک ہی سبق کے اندر تو اسی طرح سبق نمبر ساتھ ہے اس میں آپ نے حروف مددہ پڑھے ہیں ان میں صرف حروف مددہ ہی آئے ہیں سبق نمبر آٹھ ہے تو صرف کھڑی حرکات ہی آئے ہیں سبق نمبر نو تو صرف حروف لین ہی اس میں سکھائے گئے لیکن جیسا کہ سبق نمبر دس ہے تو اس کے اندر ایک چیز نہیں ہے یعنی کہ ایک چیز صرف ایک چیز یا حروف مددہ یا کھڑی حرکات یا پھر حرکات کے مطالق بات کی گئی ہو تو کوئی بھی چیز کوئی بھی قائدہ اکیلا استعمال نہیں ہوا ادھر یعنی کہ پورے نو سبقوں کے قوائد سبق نمبر دس کے اندر استعمال ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جیسا کہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں یہ قوف ہے یہ رف مستالیہ کے آگئے لف مددہ آگئے لا متحرک ہے اس کے بعد یہ دیکھئے آپ اعین متحرک ہے پھر علیف مددہ بامنون تنوین بھی دے دیئے رف مستالیہ بھی دے دیئے یہ یو من رف لین آگئے ہیں غفوران ادھر دیکھئے آپ وامدہ دے دیئے یعنی کہ سارا کچھ مکس ہے اس سبق کے اندر سبق نمبر جو نو سبق آپ نے پڑھے ہیں وہ سبق دس میں انہوں نے مکس کر کے ہم کو دیئے ہیں کہ اب ان کو پہچان کر کے پڑھنا ہوگا ہمیں تو شروع کریں گے انشاءاللہ آمیر سے ملکہ پڑھتے جائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوف علیف زبر قوف لام زبر لہ قول ساد زیر سی اس کو آپ سی نہیں پڑھیں گے تاکہ سی نے محسوس ہو ہلکا سا موٹا کرنا ہے سی رو علیف زبر رو سی رو تاکہ سی رو تاکہ سی رو تاکہ سی رو کھڑا زبر ہا دال علیف زبر دا ہا دا 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 کھڑا زبر دا لام زیر لی دا لی کاف زبر کا دا دا لی کاف علیف زبر کام نون واو پیش نون لو کانو کانو کاف علیف زبر کاف لام واو پیش لو لہو کالو لام زبر لہ ہا الٹا پیش ہو لہو سین واو زبر سو فا زبر فا سو فا قاف واو زبر قو لام دو پیش لون قول فا جا زیر فی ها زیر ہی ہی فی ہی نون واو پیش نون نون حا جا زیر حی نوحی ہی ہی زیر نوحی ہی با زیر بی ہی ہا کھڑا زیر ہی بی ہی لام یا زیر زبر س لئیس با جا زبر بی نون زبرنا بینا عین زبر ع ذال زبر ذا عذا با دو زبر بن عذابا عذابا میم زبر ما تا 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 زبر تو عذابا زبر غو تا را را دو زبر ران شکو ران تا 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 جاو من کاف جا زرقی لام زبر لا قیل لام زبر لا حیل رو پیش رو سین پیش سو روسو لام زیر لی روسو لی ہا کھڑا زیر ہی روسو لی ہی رو زبر رو خیل چی بیش سو روسو لام زیر لی روسو لی ہاں کھڑا زیر ہی رسولی ہی حمزہ زیر ای لام یا زبرلائی علی ہاں کھڑا زیر ہی علی ہی عین زبرعہ لام یا زبرلائی علی ہاں کھڑا زیر ہی علی ہی صاد زبر سو واو علی زبر واو صعبا باو دو زبر بان صوبہ بن میم زبر ما ہمزہ کھڑا زبر ما ما با دو زبر بن ما بن سو دے زبر سو لام کھڑا زبر لا سولہ تا دو زبر تن سولہ تن زبر زبر کھڑا کھڑا زبر کا زکا تن رو زبر رو سین و بیسو رسول لام دو زیر لین رسول میم حا زبر مح محفو 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 دوسری ویڈیو میں اپلوڈ کر دیا جائے گا اور آپ اب اس سبق کی دھورائی کیجئے اس کو زیادہ سے زیادہ یاد کیجئے پڑھنے کے بعد پریکٹیس جو ہے وہ مین چیز ہوتی ہے اگر آپ زیادہ پریکٹیس کریں گے زیادہ غور کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھیں گے کہ یہ حرف مستالیہ ہے یہ واولین ہو رہا ہے یہاں پر جو ہے وہ واو مدہ ہو رہا ہے تو اس طرح سے جب ان سب چیزوں کو دیکھ کر اور توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ بہتر انداز میں سبق نمبر دس کو سیکھ سکیں گے اور ان تمام اسباق کی برکت سے آپ جو ہے وہ قرآن پاک کو درست انداز میں پڑھ سکیں گے اگر آپ کے ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے کل انشاءاللہ دوسری کلاس میں حاضر ہوتے ہیں دعا مجاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ